ایک بزرگ حاجی عثمان ان کے بڑے بیانات ہوا کرتے تھے لوگ ان سے بہت عقیدت کرتے تھے لوگ ان سے بیت تھے میرے والد صاحب بھی ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے ان کی مجلس میں بیٹھتے مرکز میں ان کے بیانات ہوتے تھے حاجی عثمان صاحب کا نام شاید جو پرانے لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہے وہ جانتے ہیں تو میرے والد صاحب ان کا تذکرہ کرتے تھے اب کیا ہوا کہ یہ عزت ان کو راس نہیں آئی ہے بعض لوگوں کو عزت ملتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں کہ اللہ میں اس قابل نہیں تو نے دے دی عزت اور بعضوں کو عزت راس نہیں آتی شیطان ان کو بہکاوے میں لے آتا ہے یہ عزت بڑی خطرناک چیز ہے جب چار چھے آدمی آ جاتے ہیں تم اٹھانے والے پھر انسان اپنی اوقات بھولتا ہے سب سے پہلے وہ بھول جاتا ہے کہ میں صبح بھی بیت الخلا جاتا ہوں شام بھی بیت الخلا جاتا ہوں میری کیا اوقات ہے میں ہوں تو انسان نا وہ بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں تبلیغ میں تو بہت اخلاص آپ کو بتا ہے وہ تو چلے لگوا لگوا کے ویسے ہی انسان سے اتنا مجاہدہ کروا دیتے ہیں کہ انسان میں اخلاص بھر جاتا ہے اب وہ کیا ہے کہ ان سے ہزاروں لوگ ان سے بیت بڑا مقام ان کا لیکن ان نے کیا ہوا کہ الٹی الٹی باتیں پھیکنا شروع کر دیں جب دیکھا نا اتنا بڑا بلکت مجھے کشف ہو رہا ہے مجھے فلانے یہ مل رہا ہے مجھے یہ ہو رہا ہے مجھے یوں ہو گیا مجھے غیب کا علم ہو جاتا ہے وہی جیسے روحانی والے پھیکو ہوتے ہیں ایک نمبر کے روحانی بنی زیادہ جاؤں گا آپ بے فکر رہے ہیں جیسے روحانی والے پھیکو ہوتے ہیں تیری گھڑی یہ والی گھڑی ہے بعض چیزیں غیب کیسا ہی بھی نکل جاتی ہیں اب انہوں نے پھیکنا شروع کر دیا اب ان کے مریدین عقیدت میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ عقیدت میں جب کوئی انسان آگے جاتا ہے تو پاگل کرتی عقیدت انسان کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں پھر اپنے بزرگوں کو مقتدع اور رہبر بنا لیتے ہیں پھر ان کو کسی شریعت پہ نہیں پرکتے کہ بھئی ان کے لیے بھی کوئی شریعت پھر وہ نماز پڑھیں نہیں پڑھیں وہ نماز بھی چھوڑیں گے نا روزانہ بھئی ہمارے حضرت ہیں پہنچے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں کیا نماز پڑھ دو گیا پہنچے ہوئے گیا کون سے حضرت ہیں جو اتنے پہنچ گیا کہ نماز ہی معاف ہو گئی ان پر پہنچتا تو نماز پڑھ کے ہے نا انسان بھائی نیک عامال کر کے پہنچا ہوا بنتا ہے نا تو نیک عامال میں سب سے پہلے کیا ہے بولو نا بھائی نماز تو حضرت جی اگر کوئی بھی حضرت جی نماز چھوڑ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ مجھے یہ عوضر ہے سمجھ لیں اگر عوضر بیان کرنا ممکن ناوباز آزار ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں بیان کر سکتا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی تو کم از کم اتنا ضرور بتائیں کہ بھائی مجھے کچھ شریح مسئلہ ہے اس وجہ سے میں نماز چھوڑ رہا ہوں جان کر نہیں چھوڑ رہا ہم نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں جو بیچارے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا ان کو بھی بیماری تھی لیکن انہوں نے اپنے مریدوں کو بتائے وا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے بدگمان نہ ہو مجھے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا اس سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ مزید گھسو کی کیا بیماری ہے کیوں جھوٹ تو نہیں بول رہے بھئی ہے ہوگی کوئی لیکن بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ ہٹے کٹے بیٹھے ہیں میں فٹ فٹ جماعت کا ٹیم ہوگی پولیس بلالی پھر بھی نہیں اٹھ رہے نماز پڑھنے کے لئے سو رہے تو سوتے چلے جا رہے ہیں نماز ہی نہیں پڑھ رہے کبھی کبھار ہر ایک کے ساتھ عذر ہو جاتا ہے مستقل بنیادوں پر جماعت چھوٹ رہی ہے لیکن جب آپ کے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی ان کی آپ خود جا رہے ہوگے نماز پڑھنے کے لئے آپ کے پیر صاحب نہیں جا رہے تو آپ ان کو کچھ بھی نہیں بولو گے یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے لئے نہیں یہ اندھی عقیدت ہم نے دیکھی ہے لوگوں میں کیوں نہیں جا رہا بھائی وہ کیوں نہیں جا رہا جتنے مسلمان آپ ہو وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا نہیں جا رہے بس پھر گھر میں پڑھ رہے ہیں مستقل بعض لوگ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ مسجدیں ہندووں کے لئے بنی ہیں یسائیوں کے لئے بنی ہیں مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے لئے بنی ہیں تو حضرت جی مسجد میں نہیں جا رہے ہیں وہیں جماعت کرا رہے ہیں میں نے بتایا کبھی کبار جائز ہے ایسا کبھی کبار کوئی مجمع زیادہ ہو یا تھکاوت ہو کسی کو سفر سے تو وہ مجبوری میں کبھی کبار جماعت گھر پہ کرا سکتا ہے کبھی کبار ہو لیکن ایسے ایک آرام سے جماعت کی نمازیں چھوڑنا اور یہ اس طرح سے کرنا خلافتیں دیں تو اپنے ایک خلیفہ نے ان کے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں میں کیا ہوں امام مہدی مجھے الہام ہو رہے ہیں مجھے خواب آ رہے ہیں اور وہ کشف اور کرامتیں بہت ساری شعبت بازیان دکھانا شروع کر دی انہیں اس وقت ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی زندہ تھے انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا حلقہ ہے اس کا کہ اگر اس کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو یہ تو گمراہ ہو گیا ہے اس کے جو ہزاروں مرید ہیں جو تبلیغ میں منسلک ہیں اور تبلیغ کا تو اپنا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے یہ سارا کیا ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا حساب کے تو ہمارے حضرت نے پہلے تو حاجی عثمان کو بلایا کہ ہیں بھی یا نہیں ایسے تو نہیں دردر سے لوگ باتیں کر رہے ہوں تو اس نے اعتراف کیا میں ہوں میں بہت ہی پہنچا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا اور یوں کش یقینی طور پر کش تو ہوائی چیز ہے یہ یقینی طور پر مجھے پتہ چل جائے گا تو ہمارے حضرت نے ملک کے بڑے بڑے علماء حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کو بھی بلایا بنوری ٹاؤن کے علماء کو بھی بلایا یہ سب حضرت کے شاگر تھے ان سب کو بلا کے حاجی صاحب اور اس کے مریدوں کا بیان لکھوایا کہ بھئی اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا ہے اور پھر حضرت نے اس کے سب علماء کے دستخط ہوئے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہے کیونکہ علم غیب کے دعوے کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں دعوے کر رہا ہے یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہوتی امام مہدی بنے ہوئے ہیں اس کے خلیفے امام مہدی نہیں ہے ابھی امام مہدی کے آنے میں درہا ٹائم ہے ٹھیک نا یہ نہیں ہے تو بلاخر اس کو کیا ہوا تھا کشف اور کرامتیں اور نسبتیں یہ ہوائی چیزیں جو ہے نا ان سے وہ بہت زیادہ ان کو مریدوں کو خواب بھی آنا شروع ہو گئے تھے کبھی نبی کی زیارت ہو رہی ہے خواب میں بھئی شریعت کو پہلے دیکھیں گے جو قرآن و سنت نے کہا ہے خوابوں کا درجہ قرآن و سنت کے بعد ہے خیر ان تمام علماء نے فتوہ دیا کہ یہ آدمی گمراہ ہے یہ آدمی گمراہ ہے اس سے بیعت جائز نہیں ہے جن لوگوں نے بیعت کر لی ہے ان پر لازم ہے کہ بیعت توڑے ہیں جب سب علماء نے متفق ہو کے فتوہ دیا تو تبلیغ والوں نے بھی اس کو نکال دیا بھار کتنا اللہ اس سے کام لے رہتے ہیں مگر این آخری وقت میں ٹریک سے اتر گیا اگر وہ اسی پہ چلتا رہتا سیدھا سیدھا جیسے تبلیغ والوں کا ایک طریقہ ہے بھئی بیان کرو شخصیت پرستی تو تبلیغی جماعت میں ہے ہی نہیں لیکن اس نے شخصیت پرستی پھیلانا شروع کر دی کہ میں ہوں مجھے خواب آ رہے ہیں پھر اس کے جو بزرگ تھے جنہوں نے اس کو خلافت دی تھی حاجی عثمان کے جو شیخ تھے انہوں نے حاجی عثمان سے خلافت لے لی کہ بھئی میں اس پہ اعتماد نہیں کرتا لیکن اس نے بیان کیا کہ اب مجھے اپنے شیخ کی خلافت کی ضرورت نہیں میں ایسے مقام تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کسی خلافت کی ضرورت جیسے آپ کو بتایا نا نور زمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں مجھے کسی خلافت کی ضرورت نہیں ان سے پوچھو نا آپ کے کس بزرگ نے دی ہے تو کہہ رہے ہیں خواب میں مجھے الہام ہوا تھا خواب میں سولہ تھا تو وہ ایک قاف میم کے کوئی بزرگ تھے قاف میم ہوتا ہے قبل مسیح انہوں نے دیئے تو یہ ہوائی چیزیں ہوتی ہیں کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ کون ہے بھئی کیا یہ میں یہ اس کر رہا ہوں کہ اس کے مریض سارے بہک گئے سب علماء کے خلاف یہ نہیں کہ علماء کو مانیں اور اس کو چھوڑ دیں بھئی ایک انسان کو چھوڑ دو شریعت کو فالو کرو لیکن انسان کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں یہ عقیدت میں کیا ہے غلوب یہ کیا ہے عقیدت میں غلوب کہ اس انسان کو قرآن و سنت پہ نہیں رکھا جا رہا بلکہ قرآن و سنت کو اس انسان پہ رکھا جا رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے قرآن کو اس کے حساب سے درست کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ایسی اندھی عقیدت تم نے کیوں کی ایسی جو نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ جناب وہ علم غیب کے دعوے کر رہا ہے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے بس آپ پھر بھی میرے شیخ ہیں میرے شیخ چھوڑو ایسے شیخ کو اببہ کو تو پھر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اببہ جو میں بھی اللہ نے خونی رشتہ بنا دیا ہے اببہ تو کافر بھی ہونا تو شریعت کہتی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن شیخ تو آپ کا سیلیکٹڈ ہے آپ نے خود اس کو بزرگ مان کے بیعت ہوئے تو جب آپ کو اتمنان ختم ہوگی اب بزرگ نہیں ہے بیعت ختم کر دو بھائی پہلے اتمنان تھا اب نہیں ہے لیکن لوگ نہیں کرتے اببہ کو چھوڑ دیں گے پیر صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ بڑی گمراہی ہے تو پھر وہ اس کے مریدوں کو بھی بڑا بیچاروں کا برا انجام ہوا اس کا بھی برا انجام ہوا علماء بھی اس کے خلاف اور بہت سارے مرید پھر کٹ بھی گئے تھے اس سے تو یہ کیا ہے جنت کے غریب ہوتے ہوتے ایک بالس رہ گئے اور کیا فیصلہ ہو گیا جہنم کتنی بری موت ہے اللہ بچائے اسی طرح چلتے رہتے آج بھی لوگ ان کا احترام سے نام لیتے اور ایک قصہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی